ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انٹین نیوز میں طریق لبیق پاکستان کی اظہاری ومجد تھی کشمیر کے حوالے سے رہ لی اس میں ہزاروں لاکھوں فراز شامل ہیں تحریک کے بے بنا مقبولیت میں بڑھتا ہوا ایک اور اضافہ تحریک لبیق پاکستان نے ہمیشہ کشمیر کی مسئلے پر آواز اٹھائی ہے کشمیر پاکستان کے تمام اور امت مسلمہ کے ہر مسئلے پر صرف تحریک لبیق پاکستان وہ واحد پارٹی ہے جو ہر مور پر مسلمانوں کی آواز اٹھاتی ہے لہٰذا اب سب مسلمانوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ تحریک لبیق پاکستان کی حاضر اس کا ساتھ دیں اس کے ساتھ مکمل تعاون کریں موسیقی 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 موسیقا 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 شرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام نے تمام جماعتوں کی سیاست کو یہ اکثر مصرد کر کے تحریک لبائق پاکستان کی جو سیاست ہے اس کو منظور کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہماری آجوں کی تحریک لبائق پاکستان کی ریلی جو اتارہ یقینی کشمیر کے لیے نکالی جا رہے ہیں ہم پہلے دن سے لے کے آخری دن تک تحریک کے ساتھ بھی اور قبلالویر المجاہدین کے ساتھ بھی کھڑے تھے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے اے راج پھر ہوشیار ہوگا تمہاری تحضیم تمہاری تحضیم اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی شاخ نادک میں جو آشیاں بنے گا نا پائے دار ہوگا ہم ظلمتہ شب میں لے کے نکلیں گے اپنے درماندہ کاربان کو ہم ظلمتہ شب میں لے کے نکلیں گے اپنے درماندہ کاربان کو شرر فشاں ہوگیا ہمیری نفس ہمارا شونہ بار ہوگا نفس ہمارا شونہ بار ہوگا کہاں روک پائیں گے رونے سے خود کو یہ آنسو تو یوں ہی برستے رہیں گے کہاں روک پائیں گے رونے سے خود کو یہ آنسو تو یوں ہی برستے رہیں گے تیری یاد جب تک ستاتی رہے گی میرے دل پہ تفاں گزرتے رہیں گے تیرا ذکر جب بھی کرے گا کوئی تو جھکائے نظر آہے بھرتے رہیں گے میرے تحریکی بائیوں اور بہت سارے قیدین تشریف فرما ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ایک مقام ایسا ہے جہاں بابا جی کی ویل چھیر ہوتی تھی وہاں آج پھول پڑے ہیں اور راستے میں جو بھی اس طرق کو دیکھتا تھا وہ ویل چھیر والی جگہ پہ پھول پڑے دیکھ کر رو رہا تھا آسو بہا رہا تھا لیکن اللہ رب العالمین کا یہ عمر ہے مالک کائنات کا یہ حکم ہے یہاں سر تسلیم خم ہے لیکن بابا جی جو راستہ ہمیں بتلا کر گئے الحمدللہ غیر بھی کہتے ہیں کہ یہ وہ راستہ ہے جو جنت کا راستہ ہے میں آخر میں ایک بات صرف فرض کرتا ہوں بابا جی سے آپ نے سنا میں نے بھی سنا بابا جی فرماتے تھے لبیک والیت اسے خوش نصیب ہو جو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا وہ بولے بابا جی کیا کہتے تھے لبیک والے کیا ہیں اب اس کی ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے عزت مام محترم غلام عباس فیضی صاحب جو شمالی پنجاب کے نازمِ آلہ ہیں چھتی جی میں یہ بھی تشریف فرما تھے میں بھی وہاں عاظر تھا ایک میٹنگ تھی یہ بات آپ نے خوش سے سننی ہے بابا جی تشریف لائے دفتر میں داخل نہیں ہوئے باہر ہی جہاں گاڑی کھڑی کرتے ہیں وہی بابا جی ویرچیر پر بیٹھ گئے اور بڑی موج اشسان بڑی بلو ذرا بڑی موج اشسان بیگ اسی بھی کھول میں فیضی صاحب گلنگ کر لنگ پہ حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ دی گاڑ لوی جہانگیر دی گاڑ لوی تے میں عرض کیتی میں کہ بابا جی جہانگیر نے مجدد پاک دے آنکھیں لکے تے ہندوستان تے جہانگیر نے حضرت مجدد الفیسانی نو اے عرض کیتی سی کہ ناج پا لو قیامت رو توڑے دے کرم ہو جانا ہے تے میں لگا توڑے پیچھے میرا کی بڑے تھا بابا جی نے بڑا بڑای عظیب جواب دیتا فرمان لگے مجدد پاک رحمت اللہ علیہ نے جہانگیر نے کیا اگر کل مالک نے میرے دے کرم کیتا نا تو میں تیرے بغیر جنت اچھ نہیں جانتا تیرے بغیر جنت اچھے بابا جی بڑے خوش سن میں عرض کیتی میں آکھے لاج پا لو تو آڈے آنکھیں لکھے ہیں ایسا گردنا حضر کیتی ہاں نے تو آڈے آنکھیں لکھے ہیں ایسا نبیل پاک سرکار دیسلتو ناموز تے پیرا تے لکھے ہیں بابا جی تُسا جو آنکھیں ایسا کیتا تے اے تے پکی گالنے کال قیامت رو تو آڈے تے گرم ہو جانا ہے تے ساڈا کی بنے تھا بابا جی نے او ہی جواب دیتا فرمان لگے تے مالک نے میرے تے کرم کیتا تے میں لبیک وانیا تو بغیر جنت اچھ نہیں جانا تھا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک اللہم صلح على سیدنا و مولانا محمد محمد الجود والکرم وآلہی وصحبہی ببارک وسلم اللہ کی سرطاب قدم شان ہیں یہ انسان ہے انسان وہ انسان ہیں یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہیں یہ غوثِ عظم بمنِ بے سر و ساما مددے قبلاءِ دین مددے قعباء ایمان مددے سنیم نعرائیہ غوثِ عظم وی زنم دمز شاہ احمد رزا خان قطبِ عالم وی زنم پانچ فروری یومِ کشمیر کے طور پر منایا جانے والا دن ہے پاکستان کی پاک سرزمین پر اس دن کو نئی طرح سے منانے کی طرح ڈالی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ نے اگرچہ آج وہ چمکتا چہرہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا اگرچہ آج وہ شولہ وار آنکھیں ہمیں نظر نہیں آ رہی اگرچہ آج رسول پاک کا وہ شیر ہمیں گرجتا سنائی نہیں دے رہا لیکن اللہ کی قسم ان کی روحانی طاقت آج بھی تحریک لبہ کیا رسول اللہ کے ساتھ ہے تحریک لبہ ایک پاکستان کے ایک ایک جوان کے سینے میں دھڑکتے ہوئے دل کی صدا یہی ہے اے امیر محترم اے حسین کے سچے خادم اے مولا علی کے شدابے تو قبر سے اشارہ کر دے سری نگر تو سری نگر ہم ماسکو کو بھی رانکے گزر جائیں گے اور سری نگر تو سری نگر ہم ماسکو کو بھی رانکے گزر جائیں گے اے بابا خادم رد علی ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے لبے لبے یا رسول اللہ لبے لبے حکومت کے ایوانوں کو بابا جی کی اواز حویشا قرزاتی رہی پاکستان کے ایوان اقتدار سے لے کر واشنگٹن ہاؤس تک ہر باطل پرس طاقت یہ جان چکی تھی بے ہاں آسدی نے اپنے ہواریوں سے پوچھا تھا کیا بات ہے ہم آپ کو اتنا کچھ دیتے ہیں ہر طرح کی سہولت دیتے ہیں کھانے کو چکن اور تکے دیتے ہیں ہر طرح کے جہادی سازو سامان دیتے ہیں لیکن اس کے واعبہ وجود بھی امام الانبیاء کے غلاموں سے مار کھا کے آ جاتے ہو وجہ کیا ہے یہ کیا وجہ ہے وہ جو کئی ہفتوں اور مہینوں سے بھوکے ہوتے ہیں اس کے بہوجود تو انہوں کٹ کے بھیج دیں دیں وجہ بتاؤ ان جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا اٹھا اور اس نے سچ بولا اس نے کہا اگر وجہ پوچھتے ہو تو سچ بتا دیں ناراض تو نہیں ہوں گے اس نے کہا جی نہیں ہوں گا وہ کہنے لگا اصل میں جب ہم آپس میں لین بنا کے لڑتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے میں سے جو ہم جھوٹے وہ جھوٹوں کی لین ہوتی ہے ہمارے میں سے ہر ساتھی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ساتھ والا مر جائے اور میں بچ جاؤں لیکن جو سامنے محمد عربی کی دیوانے ہیں ان کا انداز مختلف ہوتا ہے ان میں سے ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی ہے نہ لالا بچ جاؤے پہلے میں قربان ہو جاؤں گا answerہ ان் Essикс ہم تمام اداروں کا اعترام کرتے ہیں ایک بات ضرور کہتے ہیں کہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ہم مار کیسے کھاتے ہیں لیکن اداروں سے یہ ضرور کہتے ہیں آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم مار دیتے کیسے ہیں اور اگر سنیں سنیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کے تمام ادارے دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہم ان کو دکھاتے ہیں سعاد حسین رزوی کو سرینگر جانے کی اجازت دے دے اور ہمیں یہ ٹیلی ویژن پر سنیں 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 یہ اعلان ٹیلی ویژن پر نہ کریں ہمیں اجازت دے دیں پتہ سنواب لگ جاندہ ہے اسی ٹیلی دے مہتاج نہیں ہے صرف اتنا کہہ دے چپ چپ کان میں کہہ دے کہ ہم تمہاری طاقتیں نہ دیکھنا چاہتے ہیں سعاد حسین رزوی اور سید زہیر و سرشاہ کی قیادت میں ہمیں بغیر بموں اور بارود کے داخلانے دے دیکھتے ہیں کہ ہندو کی دھوٹیاں کہاں تک گھلتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بندہ ناچیز اللہ رسول کے صدقے اور اللہ رسول کے واسطے یہ کوشش کرنا چاہ رہا ہے آپ سے التماس ہے کہ اس کو غور سے سنیں اور اللہ پاک قبول کریں مولانا امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رزوی صاحب رحمت اللہ علیہ کے شان میں مجھے کچھ پڑھنے کا حکم ہوا ہے جناب بڑا غور توجہ سے سننا لا سخت گے جدائی دا تیر خادم لا سخت گے جدائی دا تیر خادم لا سخت گے جدائی دا تیر خادم عمرہ ساری وہے سوپے نیر خادم عمرہ ساری وہے سوپے نیر خادم آیا نبی دا لال بڑ شمشیر خادم لا سخت گے جدائی دا تیر خادم اے اہل مسلمان ہن احسان من گھنو آیا نبی دا لال بڑ شمشیر کا خادم لا سخت گے جدائی دا تیر خادم ہندو مرزائی سائی ڈر مرتے بھجدے ہیں ہندو عیسائی مرزائی ڈر دا تیر خادم جڑان سن دے ہیں اسلام دی تقدیر خادم لا سخت گے جدائی دا تیر خادم لا سخت گے جدائی دا تیر خادم لا سخت گے جدائی دا تیر خادم عمرہ ساری وہے سوپے نیر خادم لا سخت گے جدائی دا تیر خادم آیا آیا دین آیا اب آئی آئی اب چھائی چھائی جدائی دا تیر خادم